بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ صرف ہمارے صوبے خیبر پختن خواہ میں بلکہ سارے پاکستان میں یہ ایشو جو ہے اس نے بہت خطرناک شکل اختیار کر لی ہے آئے دن لوگ اسی ایشو کی وجہ سے قتل ہوتے رہتے ہیں اور مختلف قسم کے حالات بن جاتے ہیں آئے آئے لیڈی ہمارے پاس تاظیرات پاکستان میں اس بارے میں ایک سیکشن آف لا تھا جس کو کریمینل تریسپاس بولتے تھے لیکن وہ اس ایشو کو پوری طریقے سے کور نہیں کر سکتا تھا تو پہلی دفعہ 2005 میں اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی گئی کہ کوئی ایسا قانون ہو جو لینڈ مافیا اور لینڈ گریبرز کے بارے میں ہو تو ایک ایکٹ آیا جس کو ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 بولتے ہیں اس ایکٹ میں جو پینل کلاس بتایا گیا وہ سیکشن 3 ہے جس میں ڈیفینیشن کلاس میں لینڈ گریبرز کو لینڈ مافیا کو ڈیفائن کیا گیا اور سیکشن 3 میں اس کی سزا جو مقرر ہوئی وہ 10 سال ہے لیکن ہمارے پاس جو قانون ہے جس کو ڈبل جیوپڈی بولتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک جرم یا ایک ایکٹ کے لیے ایک دفعہ سزا ہو جائے تو آپ کو دوسری دفعہ اس ایکٹ کے لیے سزا نہیں دی جا سکتی اس کو آئین میں ڈبل جیوپڈی بولتے ہیں لیکن امیزنگ لی چونکہ یہ ایشو جو تھا یہ بہت سنگین تھا تو سیکشن 3 میں اس کا سیکنڈ کلاس آیا جس نے کہا کہ اگر یہ ایکٹ لینڈ گریبر کا کسی اور قانون کے تحت بھی جرم کے زمرے میں آتا ہو تو اس ملزم کو نہ صرف اس قانون کے تحت بلکہ اس قانون کے تحت بھی سزا دی جائے گی یعنی اس ملزم کے خلاف ایف آئی آر کربنل ٹریسپاس کے تحت بھی ہوگی جس کو ہم چارسو چونون چارسو ستاون بولتے ہیں اور اس بندے کو سیکشن 3 اف دی ان لیگل ڈسپوزیشن ایک دو آزال پانچ کے تحت بھی ہو سکتی ہے یعنی دونوں میں سزائیں اور یہ ایک ایکسپشن ہے جس کو آپ بول سکتے ہیں کانسٹیٹوشنل پروویجن کا ایک ایکسپشن ہے کہ ڈبل جو پڑی یہاں اپلائیڈ نہیں ہوتی جو ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے اس میں اور دیگر قوانین میں فرق کچھ اس طرح ہے کہ ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں ہم پوزیسر کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ایون اگر کوئی اونر ہو ایک پروپٹی کا اور اس نے قرائے پہ اپنا دکان اپنا مکان یا کوئی جائداد کسی کو دی ہو تو ایون اگر وہ مالک اپنے قرائے دار کو زبردستی اپنی دکان سے بے دخل کرے تو ایون قرائے دار اپنے مالک جائداد کے خلاف بھی ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں آ سکتا ہے کیونکہ انہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قانون ہاتھ میں لے کر اپنے قرائے دار کو زبردستی دکان سے بے دخل کیا تو یہ بھی ایک آفینس ہوگا تو بیسیکلی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ پوزیشن اینڈ دیئر آفٹر ڈسپوزیشن کو ڈیل کرتا ہے اس میں اونرشپ جو ہے وہ ایک حد تک کام آ سکتی ہے لیکن مین چیز اس میں جو ہے وہ پوزیشن آفی پارٹی ہے اچھا اب یہ ہے کہ جو لینڈ مافیاں ہیں اور جو پراپٹی گریبرز ہیں انیشیلی ایسے فیصلہ جاتا ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ صرف ان لوگوں کے خلاف اپلائے ہوگی جو جن کے انٹیسیڈنٹس ہوں جو پرانے ایسے کیسز میں ملوث ہوں جن کے خلاف پروپٹی مافیا یا پروپٹی گریبرنگ کے کیسز ہوں لیکن لیٹر آن لام یہ ٹویسٹ آئی اور سپیریر اپیکس کوٹس کے فیصلہ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ آل سارس آف انلیگل ایکیوپیشن اماؤنٹس ٹو انلیگل ڈسپوزیشن اب یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو قانون پاس ہوتا ہے تو کبھی کبھار اس کو میس یوز بھی کر دیا جاتا ہے اور جو میس یوز ہے وہ انلیگل ڈسپوزیشن ایک بھی ہوتا ہے ایک کیس انلیگل ڈسپوزیشن ایک کا ہوتا ہی نہیں ہے اور اس میں کمپلینٹ ایلیگل ڈسپوزیشن ایک کی آ جاتی ہے یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ جو میلیشیس پروسیکوشن کے لیے جو ڈیمیجز کا کانسپٹ ہے جو ویسٹ میں بہت زیادہ ہے لیکن پاکستان میں وہ بہت زیادہ کم ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارا چیمبر کوشش کر رہا ہے ہمارے اسوسیلز کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے فیک ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے کیسز جو ہیں ان میں میلیشیس پروسیکوشن میں ڈیمیجز کے سوٹس فائل کیے جائیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں اس کو سزا دے دی جائے تو وہ پہلے اس میں اپیل نہیں ہوا کرتی تھی ریٹ پیٹیشن لائے کرتی تھی لیکن ریسنٹلی ابھی اس میں ایک سیکشن ہے سیکشن ایٹ اس کو بولتے ہیں سیکشن ایٹ میں اس میں اپیل کا پروویشن لے آئے ہیں اگر کوئی بھی بندہ اگر اس کی ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کی کمپلین خارج ہو جائے یا اگر کسی کو سزا ہو جائے تو وہ سیکشن ایٹ کے تحت اپیل فائل کر سکتا ہے تو یہ سارا ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے بارے میں تھا دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ مجروم سوسائٹیز بن گئی ہیں سوسائٹی اونرز جو ہیں اونے پونے داموں کچھ لینڈ مافیا کو ہائر کر کے غریب عوام کی جو تھوڑی بہت جائداد ہوتی ہے اس کو ہتھیا لیتے ہیں تو یہ جو موضوع آج ہم نے منتخب کیا تھا یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ کو اویر کرنا تھا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایلیگل ڈسپوزیشن کا یا کوئی اگر آپ سے زبردستی جائداد لے لیں اس کا کوئی قانون نہیں ہے اس کا بالکل قانون ہے جس کی سزا دس سال ہے اور اوہ سزا جو ہے دیگر سزاؤں کے ساتھ ایڈجیسنٹلی دونوں دی جا سکتی ہے ملزم کو تو بی اویر انشاءاللہ آپ سے اگلے دوسرے کسی اچھے سے موضوع پر ملاقات ہوگی میں ریکویسٹ یہاں کرتا چلوں کہ میرے چینل کو سبسٹرائب کیجئے گا بیل آئیکن دبائیے اور لائک بھی کیجئے کہ آپ اور نئے ویوڈیوز جو ہیں وہ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ٹین کیو جی موسیقی